اسلام علیکم ایبریون امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جس میں ہم لوگ یونٹ نمبر 5 یعنی کہ فیزیکل سٹیٹس آف میٹر کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں اپنے پریویس لیکچر میں ہم لوگ ٹیپیکل پروپرٹی سٹارٹ کی ہیں لیکویڈ کے بارے میں جس میں ہم لوگ انہیں سب سے پہلے ڈسکس کیا تھا اپنے سمجھا کہ بغیر ہیٹ پروائیڈ کیے جس نارمل روم ٹیمپریچر پہ جب لیکویڈ فارم گیشیس فارم میں کنورٹ ہو جائے تو دیٹ پروسس اس کارلیس ایس ایویپریشن اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایویپریشن کا پروسس جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے on the temperature of the surrounding یعنی کہ روم ٹیمپریچر پہ اگر آپ لیکویڈ کو رکھیں تو لیکویڈ کس طرح سے گیشیس فارم میں کنورٹ ہوتا رہتا ہے چاہے تھوڑا چاہے زیادہ تو ہم نے ایویپریشن کے پروسس کو سٹڈی کیا اس کے علاوہ ہم نے ویپریشن کو سٹڈی کیا اس کے different factors کو سٹڈی کیا اور دیکھا dynamic equilibrium کیا ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے maintain ہوتا ہے اس میں کس طرح سے vaporization اور condensation کے processes ایک دوسرے سے relate کرتے ہیں کس طرح سے وہ اس process میں dynamic equilibrium کو attain کرنے میں participate کرتے ہیں آپ نے ڈیفرنٹ فیکٹرز کو سٹیڈی کیا تھا ویپر پریشر کے بھی کہ کیا مختلف فیکٹرز ہیں جیسے کہ نیچر ہوگئے لیکویڈ کی سائیڈ آف مولیکیولز ہیں اور اس کے علاوہ ٹیمپریچر ہیں جس کی وجہ سے ویپر پریشر کے اوپر آئیدر پوزیٹیو یا پھر نیگٹیو ایفیکٹ آتے ہیں یعنی کہ ویپر پریشر یا تو انکریز ہوتا ہے یا پھر ڈیکریز ہوتا ہے سیمیلرلی جب ہم نے اوپریشر کے پروسس کو سٹیڈی کیا تھا تو وہاں بھی ہم نے دیکھا تھا ڈیفرنٹ فیکٹرز کو جیسے کہ سرفیس ایریہ ہے ٹیمپریچر ہے اور انٹر مولیکیولر فورچز ہیں جو کہ افیکٹ کرتی ہیں ان بان وے اور دا ادر ان دا اوپریشر پروسس اور اس طرح سے وہ اوپریشر کے پروسس پہ پوزیٹیو یا پھر نیگٹیو ایفیکٹ لے کے آتے ہیں آج جو ہمارا ٹاپک ہے سب سے پہلے بوائلنگ پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ پہلے اس کو کمپیر کر لیتے ہیں اوپریشر کے پروسس کے ساتھ تو جب ہم نے اوپریشر کے پروسس کو سٹیڈی کیا تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ لیکویٹ کے مولیکیولز جہاں جب نارمل روم ٹیمپریچر پہ گیشیس فارم میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس میں آپ ایکسٹرنلی کوئی بھی ہیٹ خود سے ایکسٹرنلی پروائیڈ نہیں کرتے بلکہ جو مولیکیولز ہیں لیکویٹ کے وہ ہیٹ کو انرجی کی صورت میں اپنے اندر گین کرتے ہیں فرام دیر سورانڈنگ یعنی کہ سورانڈنگ کا ٹیمپریچر جو جیسے سمر میں سورانڈنگ کا ٹیمپریچر ہائر ہے تو اس وقت زیادہ مولیکیولز اپنے ایردگید سے ہیٹ انرجی کو کولیکٹ کر کے کائنیٹک انرجی میں کنورٹ کر کے خود کو گیشیس فارم میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور اگر سورانڈنگ کا ٹیمپریچر لور ہے فر اگزامپل ان دا ونٹر سیزن تو وہاں پہ کم مولیکیولز جہاں آپ نے ایردگید سے ہیٹ کو کولیکٹ کر کے ویپر فارم میں کنورٹ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ ہے جو سمجھنے کے لئے ضروری ہے بوائلنگ بوائلنگ کیا ہے؟ بوائلنگ is a process وہ پروسس ہے کہ جس کے اندر آپ کوئی بھی لیکویٹ لے لیں آپ اس کو ایکسٹرنلی ہیٹ پروائیڈ کریں گے اور اس کا ٹیمپریچر آہستہ آہستہ انکریز ہونا شروع ہو جائے گا جتنا روم ٹیمپریچر سے آپ نے اس کو لیا فور اگزامپل روم ٹیمپریچر چل رہا ہے 14-15 ڈگری سیلچیس آپ نے لیکویٹ کو لیا اس کو سٹوف پہ رکھا ایکسٹرنلی ہیٹ پروائیڈ کی تو سلولی سلولی لیکویٹ کا ٹیمپریچر انکریز ہوتا چلا جائے گا اور وہ آہستہ آہستہ ویپر فارم میں اس کے مولیکیولز جو ہیں کنورٹ ہوتے چلے جائیں گے لیکویٹ کے اندر بابلز بنتے جاتے ہیں اور ایک پوائنٹ آتا ہے کسی بھی لیکویٹ کا ایک پوائنٹ آتا ہے میکسیم پوائنٹ کہ اس سے زیادہ اس لیکویٹ کا ٹیمپریچر جو ہے وہ زیادہ نہیں ہو سکتا وہ اس پوائنٹ تک آگے رک جائے گا اور اس کے بعد مزید اگر آپ اس کو ہیٹ پروائیٹ کریں گے تو لیکویٹ بجائے اس کے کہ اپنے ٹیمپریچر کو مزید انکریز کرے وہ اسی ہیٹ کو جو ایکسٹر ہیٹ اس کو مل رہی ہے اس کو یوز کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ویپر فارم میں گیشیس فارم میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو باولنگ پوائنٹ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ جو ویپر پریشر ہے لیکویٹ کا وہ اٹ بیکمز ایکول ٹو دا پریشر اور اس کی وجہ سے اس ٹائم پہ جو لیکویٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ویپر فارم میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائے گا مزید نہ اس کے اندر ویپر پریشر انکریز ہوگا اور نہ ہی اس لیکویٹ کا ٹیمپریچر انکریز ہوگا اگر ہم لوگ وارٹر کی ایکزیمپل لیں تو وارٹر جو ہے اس کے اندر ایوپریشن ہو رہی ہوتی ہے نورملی کسی بھی روم ٹیمپریچر پہ آپ اس کو رکھ دیں اس کے اندر ایوپریشن کا پروسس جو ہے وہ کنٹینیوڈ ہے وہ ہو رہا ہے لگتار ہو رہا ہے لیکن اگر آپ اس کو ایکسٹرنلی ہیٹ پروائیڈ کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ وارٹر کا ٹیمپریچر انکریز ہونا شروع ہو جائے گا ٹوینٹی سے تھرٹی فورٹی فیفٹی سکسٹی اس طرح کرتے کرتے ہنڈرڈ ڈگری سلچیس تک پہنچ جائے گا جب ہنڈرڈ ڈگری سلچیس تک پہنچے گا تو اس ٹائم پہ مزید اگر آپ اس کو ہیٹ انرجی پروائیڈ کریں گے تو اس کے اندر ہنڈرڈ سے اوپر ٹیمپریچر انکریز نہیں ہوگا وہ ٹیمپریچر وہیں پہ وارٹر اپنا مینٹین رکھے گا اور اس کے بعد جتنی بھی ہیٹ انرجی پروائیڈ کی جائے گی وارٹر کو وہ اس ہیٹ انرجی کو یوز کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ویپر فارم میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ باولنگ پوائنٹ وہ پوائنٹ ہے جس وقت میکسیمم اماؤنٹ آف لیکویڈ is being converted into the gaseous form ایک اور پوائنٹ جو یہاں پہ ذہن میں رکھنا ہے کہ باولنگ پوائنٹ وہ پوائنٹ ہے جس وقت ویپر پریشر لیکویڈ کا ایکسٹرنل پریشر کے ایکول ہو جاتا ہے ایکسٹرنل پریشر مطلب جو ہمارا ایٹموسفیر کا پریشر ہے ظاہر سی بات ہے ہمارے ایٹموسفیر میں گیسز پریزنٹ ہیں جو ایک خاص قسم کا پریشر ایکزرٹ کیے ہوئے ہیں ایک پریشر مینٹین کیے ہوئے ہیں تو جب اس وارٹر کا جس کو میں باول کر رہی ہوں اس کا ویپر پریشر اٹموسفیرک پریشر کے ایکول ہو جائے دونوں ایک دوسرے کے برابر ہو جائیں تو اس وقت میں کہوں گی کہ they are that point is called as boiling point کیونکہ وہاں پہ maximum amount of liquid is being converted into the is being boiled up it is being converted into the vapor form تو اب ہم پڑھتے ہیں اس کو ڈیٹیل میں کہ باولنگ پوائنٹ ہوتا کیا ہے obviously آپ جب ایک liquid لیتے ہیں آپ اس کو heat کرنا start کرتے ہیں آپ نے اس کو stove پہ رکھ دیا تو سب سے پہلے جب lower temperature تھا جس وقت آپ نے heat اس کو provide نہیں کی تھی اس وقت molecules جو تھے اس liquid کے ان کے اندر بہت کم heat energy present تھی kinetic energy بہت کم تھی وہ اپنے routine کے حساب سے اندر mobile تھے move کر رہے تھے تھوڑے بہت ایسے molecules جن کے اندر باقیوں سے زیادہ kinetic energy تھی وہ vapor form میں convert ہو رہے تھے جبکہ maximum molecules liquid form میں ہی اپنے آپ کو maintain کی ہوئے تھے because of strong attractive forces between them لیکن جب آپ اس liquid کو heat up کرنا start کیا آپ نے تو heat up کرنے سے کیا ہوگا the molecules of the liquid they also start to gain energy جب جب آپ heat کرنا شروع کریں گے جتنا زیادہ آپ heat کریں گے تو اتنے زیادہ اس کے molecules جو ہیں آپ نے اندر انرجی کو gain کرنا start کر دیں گے انرجی کو کہاں سے gain کر رہے ہیں جو آپ نے heat دی تھی جو آپ اس کو externally heat provide کر رہے ہیں that is used by the molecules to gain energy کس طرح کے انرجی تھی that was a kinetic energy وہ heat کو convert کر دیتے ہیں kinetic energy کے اندر تو number of molecules عام طور پر ہم نے دیکھا تھا جب evaporation کو study کر رہے تھے ہم نے کہا تھا کہ three classes of molecules ہیں ایسے molecules جن کی high kinetic energy ہے ایسے molecules جن کی average kinetic energy اور ایسے molecules جن کی low kinetic energy ہے ہم نے study کیا تھا evaporation میں کہ بہت کم molecules ایسے ہوتے ہیں جن کی high energy ہو اور باقی molecules ہیں جو زیادہ تر molecules ہیں ان کی energy range یا تو average میں ہوتی ہے یا تو low میں ہوتی ہے تو جب evaporation ہوتی ہے یعنی کہ ایک liquid vapor form میں convert ہوتا ہے اس وقت وہ صرف انہی molecules کا ہو سکتا ہے جن کی energy high ہو energy high ہوگی ظاہر سے بات ہے تب ہی molecules جہیں اپنے earth get present attractive forces کو overcome کر کے gaseous form میں convert ہو جائیں گے اگر energy high نہیں ہے average ہے یا پھر low ہے تو اس صورت میں molecules اپنے earth get موجود forces of attraction کو overcome نہیں کر پائیں گے اور وہ liquid form میں ہی رہیں گے چاہے وہ جتنی مرضی کوشش کر لیں اپنی surface کو چھوڑ کے جانے کے لیے اور خود کو vapor form میں convert کرنے کے لیے تو جب آپ boil کرنا شروع کرتے ہیں کسی liquid کو heat کسی liquid کو temperature زیادہ کرنا شروع کرتے ہیں اس کو heat energy provide کرنا شروع کرتے ہیں تو اس liquid کے molecule اس heat کو اپنے اندر gain کریں گے اور اپنی اندر gain جتنے زیادہ molecule اپنے اندر heat کو gain کرتے جائیں گے اتنے زیادہ molecule کی kinetic energy increase ہوتی جائے گی جب kinetic energy increase ہو رہی ہے تو low kinetic energy اور average kinetic energy کے maximum molecules high kinetic energy کی کلاس میں enter ہو جائیں گے یعنی کہ جتنی زیادہ heat آپ provide کر رہے ہیں اتنے ہی زیادہ molecules کی kinetic energy زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور جب ان molecules کی kinetic energy زیادہ ہو رہی ہے تو obviously یہ زیادہ سے زیادہ vapor form میں convert ہونا شروع ہو جائیں گے زیادہ زیادہ molecules جتنے زیادہ molecules کی energetic ہو جائیں گے کہ ان کے اندر energy زیادہ ہو گئی ہے kinetic energy increase ہو گئی ہے تو اب وہ زیادہ سے زیادہ molecules ہیں اپنی intermolecular forces کو break down کرنے کے قابل ہو جائیں گے اپنے گد موجود attractive forces کو overcome کر لیں گے اور اس طرح سے easily اپنے barrier کو cross کر کے جو liquid کا ایک barrier ہے وہ molecules اس کو cross کر کے اس کو break کر کے خود کو gaseous form میں convert کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے جیسے جیسے آپ temperature increase کریں گے heat energy زیادہ ہوئی heat energy زیادہ ہونے کی وجہ سے kinetic energy increase ہوئی kinetic energy جتنی زیادہ ہوگی تو evaporation جو ہے وہ increase ہوتی جائے گی جس کی وجہ سے evaporation increase ہوئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ liquid کے molecules جو ہیں وہ gaseous state میں زیادہ سے زیادہ convert ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا جب زیادہ vapors بن رہے ہیں ہم نے system close رکھنا ہے جتنے زیادہ vapor بنیں گے اتنا زیادہ vapor pressure جو ہے develop ہونا شروع ہو جائے گا until کے ایک stage 80 آتی ہے کہ liquid کا جو vapor pressure ہے وہ external atmosphere کے vapor pressure کے equalize ہو جائے پہلے vapor pressure کم تھا جب آپ اس liquid کو boil کر رہے تھے لیکن جیسے جیسے آپ نے زیادہ اس کو heat energy provide کی liquid کے زیادہ molecules جو ہیں وہ gaseous phase میں یعنی کہ vapor phase میں گئے تو ایک point ایسا آتا ہے جب اتنے زیادہ vapors present ہوں اس liquid system کے اندر کہ جتنے زیادہ vapors present ہوں گے اتنے زیادہ ہوں کہ وہ outer atmospheric pressure سے match کر جائیں تو جس point پہ وہ آکے ایک دوسرے سے match کریں گے اس point کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ that is the boiling point اس point کے بعد نہ ہی temperature جو ہے مزید increase ہوگا اس liquid کا اور اس وقت اس سے زیادہ نہ ہی vapor pressure جو ہے وہ increase ہوگا اور اس کی مدد سے اس وقت جو ہے liquid جو ہے اس کے maximum جو molecules ہیں وہ convert ہونا شروع ہو جائیں گے vapor form میں آپ example لے لیں you boil a water اور آپ اس کو جس sauce pan میں یا جس pan میں آپ اس کو boil کر رہے ہیں آپ اس کو cover up کر دیں with some lid تو آپ دیکھیں گے کہ شروع میں اس lid کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں ہے آپ lid کو remove مت کریں اگر آپ دیکھیں تھوڑی در کے بعد lid کو اٹھا کے تو اس کے اندر lid کے اوپر different vapors ہوں گے پانی کے اندر سے دھوان جو ہے وہ vapor جو ہے وہ باہر کی طرف نکلیں گے لیکن دوبارہ سے اگر آپ اس کو پڑا ہے تو آخر میں جب lid ہے boiling point پہ پہنچتے پہنچتے وہ move ہونا شروع ہو جائے گا because اس کے اندر اس sauce pan کے اندر gases water vapors جو ہیں وہ زیادہ present ہیں جو اندر کی طرف سے اس lid کو آپ force کرنا شروع کر دیتے ہیں because of more and more vapor pressure جیسے جیسے liquid جو ہے وہ water جا رہا ہے اپنے boiling point کی طرف تو اندر اس کا vapor pressure increase ہو رہا ہے جتنا زیادہ ویپر پریشر انکریز ہوتا جائے گا اتنا ہی زیادہ لٹ کے اوپر اثر ہوگا آپ لٹ کو خود سے موو کرتے ہوئے دیکھیں گے because of the presence of more and more ویپر پریشر inside that sauce pan تو وہ پوائنٹ یہاں پہ آپ کو باولنگ پوائنٹ کو سمجھنا ہے کہ وہ تیمپریچر کہ جہاں پہ ویپر پریشر لیکویڈ کا وہ ایکویلائز ہو جائے اٹموسفرک پریشر کے یا پھر ایکسٹرنل پریشر کے تو اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ that is the boiling point of that liquid اب اگر ہم لگ دیکھتے ہیں boiling point of liquid میں آپ کے پوک میں دی گئی ہے figure number 5.5 جہاں پہ boiling point دیا گیا ہے 3 liquids کا ایتھر, alcohol and water اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک graph سے sketch بناتی ہوں اس graph کا یہاں پہ تاکہ آپ کو سمجھ آسکے یہاں پہ x-axis پہ ہم لوگ رکھ رہے ہیں temperature کو اور یہاں پہ ہم لوگ رکھ رہے ہیں vapor pressure کو this is 760 جو کہ ہماری atmospheric pressure کے equal ہے اگر ہم لوگ یہاں پہ graph draw کریں تو ایتھر کا graph اس طرح سے that is equal to 34.6 اس کا ایتھر کا boiling point ہے اگر ہم لوگ alcohol کو دیکھیں تو alcohol کا graph اس طرح سے ہے its boiling point is 78.6 یا 78 degree celsius اور اس کے علاوہ اگر آپ water کو دیکھیں تو water کا graph کچھ اس طرح سے ہے its boiling point is 100 degree celsius this is water this is alcohol this is یتھر تو اگر ہم لوگ اس graph کو study کریں تو it shows the increase of vapor pressure آپ یہ دیکھتے جائیں گے کہ جیسے جیسے ہم یہاں پہ temperature increase کر رہے ہیں جیسے جیسے یہاں پہ temperature 20 سے 40 40 سے 60 increase ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے اس کا vapor pressure جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے یعنی کہ یہاں پہ اس کا vapor pressure increase ہوتا جا رہا ہے same is the case with the alcohol also کہ پہلے اس کا vapor pressure کم تھا لیکن جیسے جیسے temperature increase ہوتا جا رہا ہے تو اس کا vapor pressure کی curve بھی increase ہوتی جا رہی ہے same water کے ساتھ بھی ہے کہ جیسے جیسے آپ temperature increase کر رہے ہیں because اس کے اندر vapor زیادہ بن رہے ہیں temperature increase ہونے کی وجہ سے تو vapor pressure کی جو curve ہے وہ بھی increase ہوتی چلی جاتی ہے zero ڈیکری celsius پہ اگر ہم لوگ vapor pressure کی curve دیکھتے ہیں vapor pressure دیکھیں ڈائی تھائی لیتھر کا that is about 200 mm mercury ایتھائل alcohol کا 25 mm mercury ہے جبکہ water کا 4 mm mercury یا 5 mm mercury round about ہے لیکن جب ہم ان کو heat up کرتے ہیں heat up کا graph یہ ہے اس کی line یہ ہے یعنی کہ temperature increase کر رہے ہیں vapor pressure die thile ether rapidly increase its curve دیکھیں بہت steep rapidly increase outer atmosphere temperature to atmospheric pressure at the temperature of 34.6 degree celsius یعنی ether کو اپنے liquid vapor pressure outer atmosphere vapor pressure کو match کرنے کے لیے تھوڑے سا temperature increase کی ضرور 34.6 ڈگری celsius تک ہی ether کا اندرونی vapor pressure liquid کا جو اس کے system کے اندر vapor pressure ہے وہ external vapor pressure کے برابر ہو جاتا ہے تو اس point کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ether کا boiling point ہے that is 34.6 degree celsius similarly اگر آپ alkohol کو دیکھیں تو اس کے جو starting تھا جب 0 degree celsius تھا اس کا vapor pressure کام تھا 25 mm mercury جو اپنے temperature کو increase 78 degree celsius تک لے گیا ہے اس کا جیسے جیسے heat increase ہوئی اس کے vapor pressure بھی بنتے گئے ویپر اندر بنتے گئے ویپر بننے سے vapor pressure increase ہوتا گیا اور وہ atmospheric pressure تک پہنچ گیا at 78.6 degree celsius similar is the case with the water molecules تو جس طرح پہلے water کے molecules 0 degree celsius پہ ان کا vapor pressure تک 5 یعنی بہت کم vapors بن رہے تھے جیسے جیسے temperature increase ہوتا گیا اس کے vapors increase ہوتے گئے نمبر میں زیادہ vapors کا مطلب ہے زیادہ vapor pressure اور 100 degree celsius پہ the vapor pressure of the water system it becomes equal to the atmospheric vapor pressure اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ that is the boiling point for water تو امید ہے آپ کو آج کے lecture سے boiling point کا concept clear ہوا ہو آپ کو پتہ چلا ہو کے boiling point وہ point ہے جس وقت vapor pressure جو ہے liquid کا وہ become that becomes equal to the external atmospheric vapor pressure ملتے ہیں next lecture میں ہم لوگ یہیں continue کریں گے اپنے lecture کو امید ہے آپ کو یہاں تک لیکچر کے سمجھ آئی ہو اگر یہاں تک کوئی بھی پرابلم ہے کوئی issue ہے تو